ہیلو ہائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے چلتے ہیں آج کے بلوگ کی طرف اور دیکھیں چھوٹی سی نایا اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور وہ سو رہی ہے اور اس کا ہاتھ میں بار بار سہی کرتی ہوں یہ بار بار اپنے ہاتھ کو جو ہے اس طرح موڑ لیتی ہے اور مجھے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس حساب سے اور مزے سے سو رہی ہے اور ہم چلتے ہیں جلدی سے اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں اور ناشتے میں آج سوچ رہی ہوں بچوں کو کچھ ڈیفرنٹ بنا کے دور تو میں بنا رہی تھی آج پہنٹوس کیونکہ بچے جو ہے اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں ساتھ میں نے بنایا ایک بنزے سار سار ڈپ جو کہ پیچھ کا ہے اسے میں سلمن ڈالی ہے اور لاسٹ ایک آدھ ویڈیو میں میرا خالے میں نے شیئر کیا تھا ایپل کے ساتھ بنایا تھا یہ بہت زبردست لگتا ہے اور شام میں بھی بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ چلو صبح ہی بنا دوں ٹائم اچھا ہے انایہ سو رہی ہیں یہ تنی دیر بچے جو ہے اسے انجوائے کریں گے اور ہم لوگ ناشتہ کریں گے تو وہ اٹھ جائیں گی اور یہاں آپ دیکھ رہوں گے یہ سرف کرنے میں بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی اتنا ہی ڈیلیشیس اور مزیدار ہوتا ہے ضرور ٹرائی کریے گا بنائے گا آسان سی ریسپی ہے اور یہاں آپ کو میں دکھاتی ہوں انایہ اٹھ گئی تھی اور ہم نے ناشتہ جیسے کیا اور یہ اٹھیں اور ان کو ہم نے تھوڑا کھلایا پلایا پریش اپ کیا اور یہاں لاکے بٹھا دیا کیونکہ یہ تھوڑا سا اس وقت ان کا موڈ اچھا ہے اور یہ کھیلیں گی تو اس دران تک مجھے اور میری یہ کوشش پوری ہوگی کہ جلدی جلدی سے سب کام نمٹا لوں کیونکہ بچے کے ساتھ آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کے کام کس طرح ختم ہوں گے اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے یا وہ سو رہا ہو یا کھیل رہا ہو آپ جلدی سے اپنے کاموں کو ختم کریں اس کے موڈ اچھے ہونے تک اس کا فائدہ اٹھائیں اور یہاں یہ بیزی ہیں تھوڑا سا اس میں کھیل میں اور یہ سپی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں جبکہ اس میں پانی بہت ہی کم تھا اور کچن میں جانے سے پہلے سوچا کہ آپ کو باہر کا ویو کرا دوں اس بیلکنی کو بھی مجھے اچھا سا کرنا ہے تھوڑا سا کیونکہ بارش ہو رہی ہے باہر بہت زبردست سا موسم ہوا ہوا تھا اس موسم کو آپ لوگ کو انجوائی کرنا تو بنتا تھا میرے ساتھ تو میں نے یہی سوچا آپ لوگ کو انجوائی کر رہا ہوں باہر کا ویدر دکھا ہوں ساتھ ساتھ بیلکنی کا بھی کچھ آئیڈیا دیکھیں گے اس کو بھی اچھا سا کچھ لک دیں گے کچھ چیزیں تو میں نے ہینک کی تھی اور کچھ اور کرنی تھی اور سیٹ اپ کرنا تھا تھوڑا ہلکا سا ہی رکھوں گی اسے کیونکہ بہت چھوٹی سی ہے اور اس حساب سے صرف باہر کا بیو گارہ دیکھنے کے لیے انجوائی کرنے کے لیے بہت اچھی ہے اور خوبصورت لگ رہا تھا یہاں یہ ہے کہ اکثر بارش وارش ہوتی رہتی ہے تو اس کو ہم لوگ کافی انجوائی کرتے ہیں اور اسی سے تھوڑی چھو تھنڈک ہوتی ہے وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور مجھے بھی آج اچھا لگ رہا تھا مزہ آ رہا تھا میں نے کہا آپ لوگوں بھی وہ مزہ کروا دیتی ہو اور ساتھ ہی ہم چلیں گے اب کچن میں اور جب تک انایا جو بیزی ہیں کھیل میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنا لنچ تیار کریں گے لنچ میں سوچ رہی تھی کہ آج کچھ ایسا منیو رکھیں کہ جو ہیلڈی بھی ہو جس میں مطلب سٹیک کھانے کا بچوں کا موٹ تھا اس کے ساتھ کافی چیزیں بنیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہ ہوتا ہے کہ ناشتے کے اور اس کے جو گیپ ہوتا ہے اس میں جلدی سے یہاں سے تھوڑی سی کلیننگ کر لی جائے اور اس کے بعد کھانے کی رہی کی جائے کھانا جتنی جلدی اور صبح کے ٹائم بن جائے اتنا ہسان ہو جاتا ہے اور دے جو ہے آپ کو پرابلم نہیں ہوتی کھانا ریڈی ہو تو میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ مارننگ میں ہی جلدی سے سب کام کر لوں اور تاکہ یہ ہے کہ آپ شام تک جو ہے فری ہو جائیں اپنے کاموں سے چلتے ہیں کچن میں چیز میں کیا ہے اور میں نے شام تک جائے اور میں نے مصالہ پر لگا کر لیا ہے بہت ساری ویڈیوز میں شارک کریا ہے اور آپ جال کی پرانی ویڈیوز میں ریسپی ریکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پرانی ویڈیوز کو چیک کریں تو اس میں میں بہت ریسپیز شارک کریں آپ لوگ کو وہ ریسپی مل جاتی ہے جو میں ابھی بنا رہی ہوتی ہے تھوڑا سا کی چینج لاتی ہوں میں آپ کے ساتھ شارک کر دیتی ہوں تو بہت مزیدار بنتا ہے یہ ہلوی ہے اس میں پورے مطب ایک کلو چکن کے اندر میں نے سریک ٹی بل سپن اوائل کے قریب ڈالا ہے اور کچھ ایسا نہیں ڈالا گارلک ہے سالٹ ہے بلیک پیپر ہے مسکرڈ ہے اور سویا سوس ہے یہ سب ملا کے مکس کر کے اسے میں نے رکھ دیا تھا چکن پر لگا کے چکن کی تھوڑی چھوڑی 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 اور اس میں ساتھ گیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاںز جوڑی جوڑی배 ہے کون پورے میں ہمارے پ satu شاکن جناب ہمارا لنج بہت کلر فول ہے اور بہت ہیلتی ہے اس کو اور ہیلتی بنانے کے لئے مزیدار بھی ہیلتی کے ساتھ مزیدار بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ کہ آپ بور نہ ہو جائیں تو جناب اس میں میں نے لیا ہے یہ براکلی براکلی کو سٹیم کر لیا ہے سٹیم کرنے کے بعد میں نے بلکل فرائی پن بلکل آپ دیکھ لئے درائی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں بس اس میں اسے ڈالا ہے ہلکا سا سالٹ سپرنکل کروں گی اور تھوڑا سا سا سٹے کروں گی اور نکالوں گی ہماری اور بیجیز بھی سٹیم ہو گئی ہیں اور اسے بھی ہم تھوڑا سا سا سوٹے کر لیں گے تاکہ یہ ایک اچھا سا پیور آجاتا ہے بلکل سٹیم بلا کھاؤ تو وہ پھر دل نہیں کر رہا ہوتا بہت سارے لوگ نہیں کھانا چاہتے تو یہ ان کے لئے ایڈیا ہے اگر نہیں دل کر رہا تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کیا ہے کہ کلر اور کیا ہے ڈال کیا ہے تو آپ کا اس لگتا ہے جسے وہ بار بی کی ہوا ہے یا تھوڑا سا ٹھوڑا سا ڈیفرنٹ آ جاتا ہے ماشاءاللہ ہمارا ہمارا فائنلی آج کا بہت ہی مزیدار سا ینمی سا ہیلتی سا لنجھ تھیار ہے اور میں کرنے لگیوں سفر سے اپنی پلیٹ میں ڈالوں گی بچوں کے لیے ڈالوں گی اور انجائے کروں گی آپ لوگ بھی ضرور try کریں بہت اچھا بانتا ہے اسٹیک دیکھیں کیتا زبردست بنا ہے میں آپ کو لکھا کیوں پہلے میں اپنے ہزبن کی تیر بناوں گی زبردستی کیونکہ کون ہمارے ہاں کھائے جاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح آپ لوگ بھی کبھی کبھی چینج کرنے کے لیے اس طرح کا میل بنائیں اور گھر میں ٹرائے کریں بہت مزا آتا ہے ایسے کھانے میں بھی اور ساتھ میں اس طرح کی چیزیں ہوں جس کو ہیلتی دینا ہے اسے آپ اس طرح بنا کے دیں تو اسے وہ ہیلتی کھانا بھی بھرا نہیں لگے گا اور اگر آپ کو تھوڑا بہت اور ایکسٹر کچھ اٹ کرنا ہے تو یہ گارلک بیڈ میں نے بنائی یہ وہ اٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم ڈالیں گے جسے ساتھ میں دیسوں سالٹ بھی رکھا ہے میں نے تو ساتھ میں میں اس کی سرف کر دیتی ہوں جسے مطلب کھانی ہے وائٹ ساوس اور وائٹ ساوس بہت ہی مزیدار بنتی ہے کئی دفع میں دکھا بھی چکی ہوں اور بنا بھی چکی ہوں آپ لوگ ضرور کریں گے اور اس کو مطلب آپ کو اور مزیدار بنائنا ہے تو ایک دو سلائز آپ جو ہے چیز کی اٹ کر سکتے ہیں اس میں چیز چیز پس اسی طرح میں ساری پریٹ سیار کروں گی کیونکہ جب پریٹ میں ڈالا ہوتا ہے تو بڑے شوق سے بچے کھا لیتے ہیں سرف کیا ہوا اور جتنا پریزل کر کے آپ سرف کریں گے اتنا ہی کھانے میں بھی مزا آئے گا اور اچھا بھی لگے گا تو میں تو اسی طرح سرف کرتی ہوں آپ نے میری جتنی ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو نظر بھی آ جائے گا اس میں اپنے بچوں کو اور اپنے ہرمن کے لیے تو آپ لوگ بھی اسی طرح تھوڑا سا بچوں کو کھانا وانا اس طرح سرف کر کے دیا دیں انشاءاللہ بچے کھائیں گے جو کہتی ہیں مائے کبین کرتی ہیں بچے نہیں کھاتے تو انکو اس طرح آپ دیفرنٹ میل بنا کے دیں تو انشاءاللہ ضرور کھائیں گے وہ ہلتی بھی ہو جاتا ہے اور یمی بھی ہو جاتا ہے اور میں اب کرنے لگی اس ٹیک کو ٹرائے کیونکہ میں نے کہا دیکھیں آپ کو بھی دکھائیں اگرات سے گهم کریں اس لاغیو رو mandates شاید فرق کوありがとうございました ماخر Ap موسیقی موسیقی تو یہاں ہم لانچ سے جیسی فارغ ہوئے کوشش تھی کہ انایا کو ہم اس میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ اپنا کھیلیں اور میں جلدی سے کلیننگ کا کام کمپلیٹ کروں تو میں نے کہا چلیں آج میں انایا کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ جتنی دیر میں اگر کچھ کر رہی ہوتی ہوں تو اسے میں کس طرح بزی رکھتی ہوں اور بڑا اچھا طریقہ ہے یہ آپ بچوں کو اس کی کچھ ایسی سپیس یا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ خوش ہوتا ہے اس کے پسند کی چیزوں کو رکھ دیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اسے نظر بھی آ رہے ہوں تو وہ آپ کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے تو میں اسی طرح انایا کو اکثر پلی پین ان کا جو ایک مخصوص میں نے بنایا ہوا ہے کہ یہاں کھیلنے کے لیے دن میں لیٹنے سونے کے لیے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کے پاس ہی اس کے ٹوائر رکھ دیتی ہوں اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ بچہ اس میں بزی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے اور بھی سسٹرز نے پوچھا تھا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی پورا ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا دوں گی پلی پین کے بارے میں اور آپ دیکھ رہوں گے ماشاءاللہ یہ خود سے جاتی ہیں اس کے میوزک آن کرتی ہیں اور لائٹ سون کرتی ہیں مطلب اسے اتنا مزا آتا ہے جب کبھی اس میں بزی ہو جائے تو میں بڑے آرام سے اتنے سارے کام کر لیتی ہوں پھر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں تھانکس کرتی ہوں کہ یہ واقعی چیز بڑی یوسفل ہے اور بچہ اس میں مجھے ڈر نہیں ہوتا یہ کسی چیز کو چھیڑے گی یا نیچے سے اٹھا کے موہ میں ڈالے گی اور اس کی پسند کی یہ بک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس بک کو بہت انجوائی کرتی ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایرد گیرد ان کے کلر فل ٹوائز اور یہ سب آپ کو رکھنے چاہیے تاکہ بچہ اس میں بزی ہو جائے اور یہ اپنے آپ کو خودی دیکھ دیکھ کے تو پیار کر رہی ہے مجھے بڑا اچھا لگا اسے دیکھ کے یہ دیکھیں آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں اس میں چھوٹا سا میرر تھا اس میررر سے وہ پورا فائدہ اٹھا رہی تھی اور ہم لوگ ہس رہے تھے ہم نے کہا دیکھو اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں سائیڈوں پر بائٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ تیدنگ پروسسس چل رہا ہے تو وہ کوئی بھی چیز جو ہے بائٹ کے بغیر نہیں گزر رہی اسے ہم چھوڑیں گے نہیں اور جلدی سے کھا جائیں گے ہم کر لیں گے تو میں اکثر اس کو کچھ نہ کچھ یہ دیکھیں اس کا تیدنگ کا ہے یہ بھی برشتا ہے جس سے اس کے تید میں کلین کرتی ہوں یا رکھتی ہوں اس کے ہاتھ میں وہ آ چکا تھا اور یہ بعد میں میں نے جب کیمرے کے اندر دیکھا تو یہ سے بھی مزے لے رہی تھی تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شہر کروں اس طرح کی چھوٹی ونٹی چیزوں سے بچہ کتنا انجوائی کرتا ہے اور آپ دیکھیں کبھی ماشاءاللہ سے ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے اب کم سے مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ گرے گی یہ ایسے چوٹ لگے گی الحمدللہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اس حساب سے گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی امی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں نانوں کے گھر جا رہے ہوتے ہیں بچوں کو لے کے تو وہاں جا کے پرابلم نہ ہو بچوں کو سلانے کے لیے بھی آسان ہو تو یہ بڑا اچھا سا ہے اسے فول کریں آرام سے اس کے چھوٹے سے بیگ میں ڈالیں اور ساتھ لے جائیں اور اسی طرح اس کی چھوٹی موٹی چیزیں لے جائیں تو اسے بھی وہاں جا کے بھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ وہ کئی نئی جگہ پر آئے تو یہی سوچ کے میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نائے کا پن ٹائم اور اسے اچھا لگایا آپ کو بھی دیکھ کے اچھا لگا اس کا پلے ٹائم پن ٹائم اور ساتھ ہی میں اس کا ریویو بھی آپ کو دے دیتی ہوں آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں بلے پین کو اچھا جی آپ لوگ جب بھی کوئی ویڈیو ڈالتی ہوں میں انائے کی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ انائے کے لیے جو چیز یوز کرتی ہیں آپ ضرور بتایا کریں ضرور دکھایا کریں اور اسی طرح میں اسے پلے پین میں ڈالا تھا تو آپ لوگوں نے مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ کو انائے کے پلے پین کی سہر کروا دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ کیسا ہے یہ پلے پین جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا برینڈ جو ہے کیمرا ہے اور کیمرا یہاں پہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور کلر بائز اس میں بلو کلر بھی آتا ہے اور مجھے جو ہے یہ کلر گری کے ساتھ ریڈ اسی بسند آیا تھا کہ انائے مطلب جسی یہ ہے کہ یہ بی 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 گل بوائی دونوں میں چل جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور پڑا کول سا ڈج دے رہا تھا تو اب آپ کو میں دکھاتی ہوں باقی اس کی سب چیزیں یہ ہے اس کا چینجنگ تیوے اور جو بہت ہی یوسفل ہے اور جب سراٹنگ میں آپ کو ضرورت ہوتی بچوں کو چینج کروانے کیلئے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی جگہ چاہیے کہ جو پروپر سے لٹا سکیں اندر ہی اس کی یہ شیٹ دی بھی ہے لاک دیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور چھوٹے بچوں کو تو باننے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر جیسے موف کرنے لگ جائے تو یہ بہت یوسفل ہے اور ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یا چینجنگ کیلئے آپ سٹوریج اور اس میں جو چیز آپ بچے کی یوس کرتے ہیں ڈائپر کا ہے پورا کافی سارے سٹور ہو جاتے ہیں اس کے نیچے بھی ایک پاکٹ ہے جس کے اندر آپ اس کا ڈائیلی کے یوس کا سمان بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کوئی کپڑے اگر ایکسٹر لاکے رکھنے اس پاکٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں میں نے تو خیر اس میں اس کا ایک کور آتا ہے جس میں یہ آرام سے پیک ہو جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے اتنا زیادہ کچھ نہیں رکھا ہوا ساتھ ہی اس میں آپ اس کی کارٹرن یا جو بھی آپ چیزیں یوس کرتے ہیں اسے کلین کرنے کے لیے بی بی کو وہ رکھ سکتے وائپ سوگھارا تو یہ آرام سے رموو ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جس رہا ہی اس کے کلپس ہیں یہ آرام سے رموو ہو جائیں گے اس کے ساتھ اس سائٹ پی بھی کلپ دیئے میں آپ چاہیں تو اس کو اس طرح خین کر سکتے ہیں یا بالکل رموو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے پاس پلے پین بہت کھلا اور بڑی جگہ ہو جاتی ہے اس کی یہ بہت اچھی کھلی جگہ ہے شروع میں تینی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی پر یہ اس کی فرسٹ لیئر ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ اتنا مطلب اچھا ہے اس حساب سے کہ اپر والی لیئر پر آپ سٹارٹنگ میں بچے کو سوالا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے آرام سے وہ سو بھی جائے گا اور کوئی پرابلم نہیں آپ اپنے روم میں یوز کر ستے ایک پورا بیٹ کی طرح ہے اچھا بیٹ کے ساتھ اس میں چیز اور بھی دی لیئے کہ یہ سوئنگ بھی بن جاتا آپ دیکھیں اور اس کی جو یہ نیچے والی لیئرز آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ اوپر ہے ٹاپ ہے یہ ڈاؤن پی کے لئے اسے یوز کرتی ہوں تو اسے میں اس کی height کو کھڑے ہونے لگ گئی ہے ماشیاللہ اس میں کھیلنے لگ گئی ہے میں دکھا دیتی ہوں میں نے اسے کس طرح سے کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اسے آپ سے پورا ایک پلے ایریا بن گیا اس کا میرے لیے مجھے اتنا مہینے کیے ہیں جو آپ کا بچہ جسے کھیلتا ہو اب یہ لیئر دیکھیں بلکل مینچے چلی کے یہ اب اس کے اندر آپ اس پسند کے کوئی بھی ٹوائی ڈال سکتے ہیں اسے ریموو کر سکتے اس پارٹ کو تو نیچے آپ تپس شیٹ اس کے اوپر آجائے گی آرام سے نیچے لیئر پر اچھا یہ میوزک سسٹم اور یہ سارا سسٹم بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اور ماشیل اس کو وہ سب چیزوں کو خود چلاتی رہتی ہے لائٹ آن ہو گئی آپ دیکھیں مختلف طرح کے میوزک سے وائیبریٹ سسٹم ہے اس میں ہلک الگ روائیبریشن ہوتی رہتی ہے تو وہ بچوں کو اچھا لگتا ہے اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ جب آپ کا بچہ سونا چاہ رہا ہو تو آپ اس کی رات کا ٹائم ہے اور کوئی خاص مور نہیں تھا کسی کا بھی کچھ کھانے کو مگر یہ تھا میرا کہ تھوڑے سا بھی کچھ کھا لیا جائے تو اچھا ہے اور میں نے سوچا کہ کوئی نوڈلز بنا دیتی تو اسی طرح یہ کہ رات کا ڈینر بہت سمپل اور مزیدار بھی رہے گا تو یہ ہماری کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ لنچ اگر ہی بھی ہے تو دینر ہمارا لائٹ ہو جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں کہ رات ہو رہی ہے اور بہت زبردست تھا کیونکہ بارش ہو رہی میں تو کافی پرابلم ہو رہی ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور بارش کو بھی رحمت والی بارش کرے کسی کے لئے کوئی پرابلم یا مسئیبت نہ بنے تو ہمیں ایک دوسرے کے لئے دعائی کرتے رہنا چاہئے دعاوں میں یاد رکھنا چاہئے اور میرا آج کا بلوگ یہاں تک ہی اور انشاءاللہ امید کرتی آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنا رکھیں بہت سارا حیال انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بلوگ میں اور میرے بلوگ دیکھنے کے لئے اللہ حافظ take care bye